السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِغُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَا كَفَرُوا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَا كَفَرُوا ثُمَّ أَخْزْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ حَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءً قُلْ سَمُّهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِغَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُجِّينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُوْهُمْ وَسُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادُ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا حَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ أَشَقِّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ بَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْ وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبُ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيَّا وَلَئِنِ اتَّبَغْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْحِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِجِّ وَلَا وَاقِ ناظرین اکرام اب تک ہم سورة الرعاد کے رکو نمبر پانچ کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم قوائد پڑھتے ہیں وَلَا قَدِسْ تُحْزِعَا قَاف کو ہم یہاں پہ گول پڑھیں گے اس کے بعد سین کو سخت آواز میں پڑھیں گے اور تا کو باریک پڑھیں گے اور ازا جو ہے اس کو بھی سین کی طرح سے سخت آواز میں پڑھیں گے بِرُسُّ لِمْ رَا کو گول پڑھیں گے اس کے بعد علام پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میمے ہوگا کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف ایر ملونہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے ادغام کہتے ہیں ایک دوسرے میں ملنا جڑنا تو یہ جو تنوین ہے یہ میمے جڑ گیا ہے تو یہاں پہ ایک علیف کے برابر غنہ کے آواز بھی ہوگی اس کے بعد مِن قَبْ لِكَ نون ساکن کے بعد حرف اخفہ میں سے ایک حرف آیا ہے تو نون ساکن کے یہاں اخفہ ہوگا اخفہ یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائی یہ نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ رہتی ہے اس کی آواز ایک علیف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں اخفہ اس کے بعد قوف کو گول پڑھیں گے حرف پر میں سے ایک حرف ہے اسی وجہ سے اور آگے با جو ہے قلقلہ کی سفت کے ساتھ پڑھیں گے جو حرف با ہے یہ قلقلہ کے حرف قوف طابع جیم دال یہ پانچ حرف میں سے ایک حرف ہے یہ پانچوں حرف جب بھی جزم کی حالت میں ہوتے ہیں تو قلقلہ کی سفت کے ساتھ یہ پڑھے جاتے ہیں قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو تو قبلکا اس طرح سے آخر میں جو قاف ہے یہ باریک پڑھیں گے فَأَمْ لَئِتُوْ مِنْ تَا کو باریک پڑھیں گے لِلَّذِنَا مِنْ اَزَالْكُنْ عَرْمْ پڑھیں گے قفروں میں قاف کو باریک اور راہ کو گول پڑھیں گے راہ کو اس لئے گول پڑھیں گے کہ یہ راہ کے قوائد میں شامل ہے بات کہ اس پر زبر اور پیش آتا ہے اس صورت میں اس کو گول پڑھیں گے ثُمَّا مِنْ ثَا جو ہے بلکل ہی نرم آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ثَا اور سین ان دونوں میں فرق یہی ہے سین کی آواز میں جو آواز ہے وہ سخت ہوتی ہے اس کی صفت اور ثَا جو ہے اس کی صفت جو ہے وہ نرم ہے تو اس وجہ سے ثَا کو بلکل ہی نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے مِمُشَدَدْ اَكْلِفْ برابر غُنَا کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے اَخَذْتُهُمْ خَوَا حَروفِ پُرْمِ سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے اور ثَا کو باریک پڑھیں گے اور عِلَامَتَ وَقْفِ قِفْ آیا ہے تو یہاں ہمیں وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے پہلے سے ہی آخری حرف ساکن ہے تو یہاں اس لئے کوئی ہمیں تبدیلی یا چینجز کی ضرورت نہیں پڑی اس کے بعد فَقَعِفَا میں قَافَ کو باریک پڑھیں گے آگے بھی پھر قَافَ اس کو بھی باریک پڑھیں گے البتہ آخری جو یہ قَافَ نُکتے والا اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروفِ قَلْقَلَا حروفِ پُرْمِ سے ایک حرف ہے آخر پر اعلامتِ وقف آیا تانک وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کیا اب یہ چونکہ متحرک حرف بعد ہا اب اس کو ساکن جب کرتے ہیں تو اس پہ یہاں پہ قَلْقَلَا کی صفت جو ہے اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے قَائدے کا مطابق عَلْقَابُ اس طرح سے اور جو علیف ہے یہاں پہ حرفِ مَد ایک علیف کا برابر کھینچیں گے لیکن آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے جو مَدِ عَارِجْ کا قَائدہ لاغو ہوتا ہے اس کو پھر ایک علیف سے بڑھا کر مزید کھینچ کر پڑھیں گے تو ناظرین اکرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگری کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ